اسلام علیکم میں ہوں شہباز ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینلل ڈیپ گارڈنگ پر آج جو میں ویڈیو آپ کے لئے لے کر آئے ہوں وہ ہے کہ آپ نے بارش کے پانی سے کیسے اپنے پودوں کو بچانا ہے کون کون سے پودے ایسے ہیں جو بارش کے پانی سے ڈیمج ہو سکتے ہیں اور اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے ہم نے بارش کے پانی سے اپنے پودوں کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے ویسے تو بارش کا پانی بڑا ہی اچھا ہوتا ہے جو میں آج کی ویڈیو بتا رہا ہوں اس میں کچھ ایسے سائیڈ افیکٹ ہیں جو کریئیٹ ہو جاتے ہیں جب بارش کا پانی بہت زیادہ اور کنٹینسلی بارش ہوتی ہے مسلہ دھار بارش تو ہم نے یہ پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے اپنے ہر قسم کے پلانٹ کو ہر قسم کے پوٹ کو اور کیا کیا اس کے ہو سکتے ہیں نقصانات سب سے پہلے میں بتاتا ہوں یہ میرا پلانٹ ہے یہ ڈیمج کیسے ہوا تھا اس کا رات کو میں جب بارش بہت زیادہ ہوئی ہے تو صبح اٹھا ہوں میں تقریباً اس کا پانی یہاں تک فل ٹاپ تک اس کے بھرا ہوا تھا پانی اور اس پانی کی ریزن کیا تھی وہ ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں پانی کیوں بھرا تھا اس کے اندر کیونکہ اس کا ڈرین ہول سب سے پہلے آپ کو چیک کرنا ہوگا اس کے ڈرین ہول کے قریب بلکل ساری روٹس ہیں بہت ساری اس کے جتنے بھی ہول تھے جہاں سے پانی نکلنا تھا وہ سب کے سب بلوک ہو گئے تھے جس وجہ سے اس پلانٹ کے یہاں یہاں تک پانی بھرا ہوا تھا اور یہ پانی کا نقصان کیا ہے بارش کا پانی تو اچھا ہوتا ہے پلانٹس کے لیے نرم کرتا ہے مٹی کو اورگینک ہے اور بہت سارے منرلز ہیں اس میں لیکن اس کا نقصان یہ اگر زیادہ دیر ایک جگہ میں ٹھہرا رہے گا بارش کا پانی تو یہ آپ کے پودوں کو اس جگہ سے اس تنے سے گل جائیں گے پودے آپ کے تو میرا یہ ابھی تقریبا ٹھیک ہی ہے کیونکہ میں نے پانی اس کا نکال دیتا ہوں ڈرین ہول سے ڈرین ہول کو پینٹریٹ کر کے اپنی فنگر سے ہی ہم اس کو پانی نکال سکتے ہیں جتنے بھی روٹس ہیں ان کو جگہ بنا کر تو آپ نے اس کو ایسے پروٹیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے ڈرین ہول جو ہے اس کو ایک بار پریس کر دینا ہے بائی فنگر بائی پوشنگ اینیتھنگ تو اس کا پانی بھی نکل جائے گا اور جتنی روٹس ایکسٹر بائی نکلی ہیں اس پلانٹ کی کیونکہ یہ پلانٹ تھوڑا ہو گیا بڑا مچور ہو گیا ہے تو اس کی روٹس بڑھ گئی ہیں اور روٹس جب بڑھتی ہیں تو ڈرین ہول کو بھی فل کر دیتی ہیں اس وجہ سے پانی باہر نہیں جاتا تو آپ نے یہ ایک چیز چیک کر لینی ہے اور دوسرا میرے ایک اور پلانٹ کا بھی یعنی کہ پورٹ کا بھی ایشو تھا جس پورٹ میں میں نے لگایا تھا یہ میں نے سنیک پلانٹ لگایا تھا بڑی اچھی گروہ سب کچھ چل رہا تھا لیکن اچانے کی صبح یہ پورا گر گیا ہے موو ہوکے نا باہر کی طرف میں نے اس کو ایک شوپر میں کر دیا ہے چھوٹے سے شوپر میں نے ڈال دیا ہے تاکہ یہ زندہ رہے نہ کہ ڈیڈ ہو ریسکیو میں نے فوراں ہی کر دیا تھا کیونکہ اس کی روٹس ابھی نہیں ڈیویلپ پور ہی ہیں پوف اور زیادہ نکلنے تھے اب اس گفت نملے کے بارے میں بات کرتے ہیں اس پورٹ کے بارے میں اس کا کیا ایشو تھا جس وجہ سے یہ پودہ میرا باہر گرا اور اس کے کچھ لیف یہ دیکھیں یہ لیف جو ہے یہ گل سا گیا نیچے سے دیکھ رہے ہیں آپ اس میں میں نے مٹی جو لگائی تھی وہ تھی عام مٹی چکنی مٹی جسے کہہ لیں آپ وہ تھی نہ کہ بھالو مٹی میں نے یوز کی تھی چکنی مٹی کا سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ جب وہ گیلی رہتی ہے زیادہ دیر تو وہ اپنے میں سے پانی نکالنے کا پروسس ختم کر دیتی ہے اور اپنے اندر ہی پانی رکھتی کافی دیر تک جس وجہ سے ڈرین ہول سے پانی باہر نکل نہیں پاتا اور یہ اچھی سی بلوکیج ہو جاتی ہے اب یہاں پر میں نے دیکھیں ہول تو ہے لیکن اس پورٹ کا بھی ایک ایشو ہے یہ دیکھیں یہ پورٹ کا سائز کافی لمبا لیکن اس کا ہول جو ہے ڈرین ہول یہ بہت تھی چھوٹا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ پلانٹ جب بھی لیں آپ جیسے بھی نرسل نہیں جائیں پورٹ لیں تو پورٹ اس کی سیلیکشن کریں جس کا ہول ڈرین ہول تھوڑا سا بڑا ہو چھوٹے ہونے کا نقصان ہو سکتا ہے بڑے ہونے کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا فائدہ ہی ہے کیونکہ پانی نکل جائے گا کسی نہ کسی چھوٹے سے راستے سے تو اس کا یہ سائیڈ افیکٹ تھا پودوں کے لئے سیکوننٹ پلانٹ تھا یہ سیکوننٹ پلانٹ جتنے بھی ہیں ان کو زیادہ پانی جب ملتا ہے زیادہ ریکوائرمنٹ اس کی ہو جاتی ہے تو پھر وہ گلنے سڑنے لگ جاتے ہیں لیکن جو کٹنگ آپ لگائیں اس کو پانی زیادہ ہی دیں اور بارش کا پانی آپ پریفر کریں اپنے پودوں کو دیں پچھلے دنوں سے بارشیں چلتی آرہی ہیں اور پودے بڑے کھلے کھلے پتے ہرے ہرے اور خوشنما سے پلانٹ لگ رہے ہیں سارے میرے اور ان چھوٹے پورٹس میں بھی دیکھ لیں تو البتہ سارے ہی ٹھیک ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا ایشیو ہے اس میں پانی ابھی تک ہے اور یہ بھی کیکٹس کی ایک ورائیٹی ہے کیکٹس کو بھی زیادہ پانی نہیں چاہیے ہوتا اس میں پانی رک گیا تو یہ گلنہ سڑنے لگ جائیں گے ان کا بھی آپ نے ٹرین ہول کا خاص کیا لگنا ہے ٹرین ہول ہو سکے جتنا بڑا اسے آؤٹ ہونے کا بھی راستہ ملے اس کا بھی ٹرین ہول پرفیکٹ ہے پانی باہر نکل رہا ہے تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی کہ آپ کو میں بتا سکوں کہ بارش کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم ان کو کیر نہ کریں ان کو دیکھیں نہ دھیان نہ دیں پھر ہم کہتے ہیں پودہ مر گیا ہمارا لیکن ایسا نہیں ہے آپ اگر کیر پوری کرتے ہیں تو آپ کے پرانٹس اچھے گروت کریں گے اور اچھی طرح بڑے ہوں گے اب یہ بارشوں کے موسم میں دیکھیں اس کے نیا پھفزہ نکال دیا اور اس کے شوٹس ایک وان ٹو تھری فور فائف نکلیں پچھلی بار تھے تھری وان ٹو اینڈ اس ون اس تھری لیکن اس بار زیادہ نکلیں گے کیونکہ یہ بارش کا پانی اس نے بہت زیادہ اور یہ اس کی کنڈیشن جو ہے جس جگہ پہ میں نے رکھا ہے یہ اس کی فیوریل کنڈیشن ہے جس پہ یہ اچھی سی اپنی گروت کر رہا ہے بارشوں میں اتنی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو کوئی بھی فلٹی لائزر وغیرہ یوز کرنے گا کیونکہ بارش خود ایک بہت بڑا فلٹی لائزر ہے تو آپ نے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ نے جتنے بھی پورٹس ہیں پلاسٹک کے ہیں خاص طور پر ان پلاسٹک کو دیکھ لیا کریں ان میں پانی نہ رکھا ہو کیونکہ پلاسٹک میں زیادہ رکھنا ہے رکھتا ہے اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ اس کا ڈرین ہول ہم نے خود ہی کیا ہوتا ہے تو ہم اتنے پروفیشنل ہیں نہیں کہ بلکل ایکوریٹ جیسے پورٹ کا ہوتا ہے ہم کر پائیں تو یہ پلاسٹک کے جتنے بھی آپ کے پورٹ آپ نے لگائے میں یہ پلاسٹک کا ہے ان کا پانی جو ہے بیج میں نہ رکھے بس آپ نے یہ چیز کا کیان رکھنا ہے اور بے فکر ہو جانا ہے کیونکہ بارشوں میں آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی بلکل بھی ذرا سی بھی کہ اپنے پودوں کو پانی دینا ہے کہ نہیں یہ میں نے کٹنگ لکھائی ہے ریسینٹلی اب گروتھ شوٹ کرنے لگی ہیں الکی لکی سے اور یہ بھی میں نے ایک لکھائیا ہے بے پلاسٹک کی بوٹل میں بٹس کا ڈرین ہول پروفیکٹ بنا ہوا تھا میرے کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک نئے دن ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں تاکہ میں نئی سے نئی ویڈیو آپ کو دکھا سکوں اللہ حافظ